رب میں نماؤں فرقری تم فاتح سے طلاق لے کر پشتا رہی ہو میں تو اپنی زندگی کے ہر فیصلے پر پشتا رہی ہوں I'm sorry Zoya میں یہ شادی نہیں کر سکتا ZEN! 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 جی اسلان آپ بھابی کی طبیعت کیسی ہے شابیز دن بدن خراب ہوتی جاری ہے یار اسلان تمہیں پتا ہے کہ میں بھابی کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکا میں سمجھ سکتا ارسلان بھابی کو لاسٹ ایج کا کینسر ہے اگر باہر لے جاؤں گئی علاج کے لیے تو کچھ ہو سکتا دیکھو ارسلان مجھے آپ سے پوری امدر دیئے لیکن ٹائم اور پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے کتنا وقت ارسل کے پاس ہے دو مہینے یا اس سے بھی کام مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے تمہارے ساتھ چاہیے ہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے ابھی بھی وقت نہیں گسرا ہے تو میں نے بات پھر سوچنا چاہیے ہیں سندگی ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی ہے مجھے پھر ساتھ مکنید دو مجھے پھر ساتھ ارے اب کیا پریشانی ہے تمہیں دیکھو اسی کی کال ہے ایک تو اس نے دن رات کال کر کر کے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تو تم دفع کرو اسے مجھ سنو اس کی کال رہنے دو اچھا وہ امی کہہ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ہم لوگ آئیں یا آپ آئیں گے وہ میں تمہیں امی سے پوچھ کر بتا دوں گا ایک دو دن میں کر لیتے ہیں چھلو ٹھیک ہے میں پھر چلتا ہوں اچھا سنو تمہیں اگر زویا کی کال آئے تو پلیز کال رسلی مط کرنا اور اسے ملنا بھی مط ٹھیک ہے اچھے اچھے بابے میں نے نئے کپڑی بھی لینا ہے اور میں آئیس کریں بھی کھوں گا میں بھی آئیس کریں گے اچھے ہم لوگ پہلے شاپنگ کریں گے پھر گھومیں گے پھریں گے اور پھر تم دونوں کو آئیس کریں گے اچھے اچھے تم دونوں کو ایک سرپرائز دکھانا ہے سرپرائز اچھے یہ آپ کے پاپا کی نہیں کاری واو بابا نیو کار ہم اس کے اندر گھومیں گے پھریں گے اور لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے آہا کیوں نہیں چلو 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 بیٹھو بابا کیوں گے پہلے کاری 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 جائیں گے ہم پہلے من جے مال کاری جائیں گے بابا park ambi مال؟ اس کو باب، مال، ایک باب، اور اسکرین اس میں اسکرین بہت سکتے ہیں اچھا، اچھا، چلو، ٹھیک ہے جس طرح مرپ کیاری ہارے ہیں تو اس طرح گھنٹے دے پہلے لاؤنگ ریف پہلتے ہیں پھر شاپنگ چلیں گے اور پھر اسکرین گھنگ بابا، آپ کو شاپنگوں کا توائز دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں ہی نہیں دے سکتے ہیں؟ موسیقا 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 آج دو بہت مزایا ہے ہے اچھا ہوں گا؟ آج دو بابا آبے جانے پدہ نہیں کیدے ہم پیلو میرم؟ اپنے آئس کریم؟ حرس موسیقا آج دو بہت مزایا ہے بہت مزیوزو اچھا ہم بابا اس کے لئے شاپنگ بھی جانے ہیں ہاں ہاں رس پہلے آئیس کرم تو خدم کر لو کاش تم بھی اس وقت پہر ساکتے ہیں بابا 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 کیا ہوا نہیں کچھ نہیں بھی تھا اسکرم ختم کرو چندی سے اچھا میری جان اب چک کر جاؤ میں نے تمہیں کہا تھا کہ زین پر بھروسہ مت کرو اس نے بھی اسا دغا کیا ہے اسی نے زور دیا تھا کہ میں فاتح سے طلاق لوں اور اسی کی وجہ سے میں نے فاتح سے طلاق لے لی اور میں نے تمہیں طلاق لینے سے بھی منع کیا تھا میں ہی پاگلتی نا باتا نہیں میں نے اس کی بات کا بھروسہ کیوں کر لیا مجھے کیا ہو کیا تھا اب سنبھالو خود کو دفع کرو زین کو میں دفع نہیں کر سکتی نور سنو تم ایک دفع زین سے بات کر کے دیکھو نا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے میں اس کی امی سے مل لے لے تیار ہوں ان کے پاؤں پڑھ لے تیار ہوں پلیز اتنے دھککے پڑھنے کے بعد بھی تم یہاں بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے تم میں ذرا سی بھی شرم ہوتی نا تو دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھتی سونیا اپنی سبان کو لگام دو یہ بیٹی ہے اس گھر کی ارسلان شاید یہ بات نہ کرتا لیکن آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتی ہیں سونیا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی کیسی تھی اپنے خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی اچھا چلو اٹھو چل کے آرام کرتے ہیں پہلی دوائے تبھی تھی میں بھول گئی تھی مکہ فاتح عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو پہوں گی گھٹنا کو پڑے گا نا اچھا بس کرو نا کتنی انا پہ رہستی نا میں کتنی ضدی تھی ایسا مت سوچو سونیا یہ سوچو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر میں تمہیں امی کی قبر پر بھی لے کے جاؤ گا اور ہم زینیا کو بھی واپس لے کے آئیں گے گا سینیا آ تو جائے گی نا ہاں کیوں نہیں آئے گی ہم دونوں جائیں گے مافی مانگیں گے ضرورت پڑی تو پاؤں پڑ جائیں گے ہاں وہ مان جائے گی بہت اچھی ہے میری بہت عزت کرتی ہے ہاں کرتی ہے تم ڈاکٹر سے ملے تھے ہاں میلا تم نے بتایا تو تھا کیا کیا رہا تھا وہ بھول گئی بتایا تو تھا ڈاکٹر نے بولا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی فرسٹ ٹیج کینسر ہے تم نے میڈیکیشن دیں گے اور اگر زبوت پڑی تو باہر بھی علاج کے لیے چلے جائے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو آج بہت ٹھو 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 شاہ بہت ٹھیک ہے یہ درسی گا جائے یہ ہے ٹھیک ہے کافی سکھڑ ہو گیا تم ہم زندگی نہیں سب سکھا دیا اچھا لگا مجھے تمہیں یہ چینج دیکھ بچوں کے لیے سب کرنا پڑتا ہے زویا نظر نہیں آرہی تمہاری کافی ٹھیک ہے تو مدھا تمہارا بھتیک کیسے چلے اچھی چل رہی ہے امید سے زیادہ اچھا رسپانس سارا ہے ٹھیک ہے فاتے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی ہم میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ مشکل ہوگا لیکن پچھے کچھ ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں چاہ رہی تھی کہ بچے میرے پاس رہ لیں ٹھیک ہے ویکنز پہ آکے لے جائے کرنا بچوں میں میں ویکنز کی بات نہیں کر رہی ہے میں بچوں کو مستقل اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہی ہے کیا نہیں زینیا یہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے فاتے تم جاب کرتے ہو اس کے ساتھ اتنی ذمہ داریاں بچوں کا پکنڈ راپ ان کے کھانے پینے کے انتظام میں جانتی ہوں تمہارے لئے مشکل ہو جاتا ہوگا اور پھر زویا کے ساتھ تمہیں پتہ ہے وہ بچوں کو پسند نہیں کرتی میری اور زویا کی ڈیوورس ہو چکی ہے ڈیوورس ہو چکی ہے کب میرا مطلب کیوں تین مہینے ہو چکے اس بات کو تم نے ذکر ہی نہیں کیا تم بچوں کو ڈراؤپ کرنے آتے تھے میں لینے آتے تھے کبھی ہماری اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوگی زینیا افسوس ہوئے سن کے مجھے پلیز زینیا تم تم بچوں کو صرف اسے ویکنڈز پر آکے اپنے ساتھ لے جائے کرنا میرے ساتھ ایسا ہم مت کرو میں مانتا ہوں میرے لئے بہت مشکل ہیں لیکن میرے زندگی میں آپ سے یہ دونوں نہیں باگے فاتف اچھوں کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچو میں منز کر سکتی ہوں نا بزنس کے ساتھ تم نہیں کر سکتی نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ہو بہت مشکل سے میں نے اپنی زندگی پھر سے شروع کی تنکہ تنکہ کر کے میں نے اس خونسلے کو پھر سے سجایا زینیا تم تم یوں اسے توڑ نہیں سکتی ہو فاتف میں توڑنا نہیں چاہتی ہوں میں تو تمہاری مشکل آسان کرنا چاہتی ہوں تم بچوں کو چھوڑ دو میرے پاس میں ویکنڈ پر چھوڑ جایا کروں گی ہاں نہیں زینیا بچے صرف اور صرف میرے پاس رہیں گے فاتف چھ سوچ کے بتا دو تم نہیں تو مجھے یہ کیس کوٹ میں لے جانا پڑے گا اور تم جانتے ہو کہ بچوں کی کسٹڈی مجھے آسانی سے مل جائے گی چھوڑی کی کسٹڈی چھوڑن کھر جائے گیا چھوڑ پھوڑن کھر طرق چھوڑ پھوڑ چھوڑ پھوڑ زویا تم تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو میں آنٹی سے ملے آئی ہوں میں ان سے سے بہت دفعہ مافی مانگنا چاہتی ہوں اور کچھ لیں تم پاگل ہو گئی ہو چلو جاؤ یہاں سے تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ زویا تم چلی جاؤ یہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں میرا تماشاں چلو جاؤ یہاں سے ارے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان سے مافی مانگ نہیں ہے وہ بان لیں گی میری بات زویا اگر میری امی کو پتا چل گیا نا کہ تم یہاں پر آئی ہو تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گی تم پلیز جاؤ یہاں سے چلی جاؤ فورا تم کیسی ناتے کر رہے ہو تم ان کے بیٹے ہو تمہاری مائے تم انہیں منواہ سکتے ہو زویا تم چاہرے ہو کہ میں اپنی امی کو بلیک میل کروں ایسا ہرکس نہیں ہوگا تم جاؤ یہاں سے فورا تم ہر ہی اپنے محلے میں حضت نہیں ہوگی پر میری یہاں پر بہت حضت ہے چلو جاؤ زید زید ارسل آر تم نے زینیہ کو میری بیماری کے بارے میں بتایا تمہاری بیماری اتنی بھی خطرناک نہیں جب پورے شہر کو بتاتا پھر میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں گی یہ جو یہ جو درد میرے پورے جسم میں پھیل رہنا یہ میری جان لے لے گا حوصلہ کرو سونی تھوڑا ہمت سے کام لاؤ ایسے بھی ڈاکٹر نے بولا تو ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی بس تمہیں لڑنا ہوگا اس بیماری سے ارسلان اسے قول کرو اسے کہو کہ مجھ سے مل لے اسے کہو کہ میں معافی مانگ رہی ہوں ہاتھ چھوڑ کر رو 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 کے تم آرام کرو میں اسے بولوں گا اس صبح قول کر دو گا موسیقا اسے động میری بیوی میرے پچھے میرا گھر سب کچھ تبا کر دیا تم نے سب کچھ میں تمہیں آج ازاد کرتا طلاق دیتا طلاق دیتا طلاق دیتا تم ان کے بیوٹے ہو تمہاری ہمائے تم انہیں منباہ سکتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں امی کو بلیک میل کروں ایسا ہر کس نہیں ہوگا تم جا پہنے آسے ہو رہا تم ہر ہی اپنے محلے میں ستنی ہوگی پر میری یہاں پر بہت ہی ستا ہے محلے پر بہت ہی ستا ہے محلے پر بہت ہی ستا ہے محلے پر بہت ہی Waiter chega سینے مجھے تم سے بات کرنے میں سن رہی ہو بولو مجھے بچوں کے حوالے سے تم سے بات کرنے میں لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی فیصلہ کوٹ میں ہوگا سینے پلیس کال مت کٹنا پھر ایک بار پوری بات سن سینے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہ معاملہ کوٹ میں نہ لے کے جائیں کوٹ کے باہر ہی مسئلہ حل کرنے کیوں نہ لے کر جاؤں تمہیں ڈر ہے کہ تم ہار جاؤ گے مجھے اپنے ہارنے کا ڈر نہیں ہے سینے مجھے اس تماشے کا ڈر ہے جو کوٹ میں جا کر لگے گا تماشا لگانے کی تو تمہاری پرانی عادت ہے نا ایک اور سا ہی کہ سینیہ مت کرو ایسا بات ہو چکی ہے دیکھو سینیہ ہم دونوں غلطی پہ غلطی کرتے جارے اور ساری زندگی ہم نے غلطیوں کے سوا کیا ہی کیا ہے تمہارا اپنے بھارے میں کیا خیال افات ہے دوسروں پہ تو انگلی اٹھانا سان ہے نا میری غلطیوں کی تو بہت لمبی لسٹیں زینے میں نے تم سے محبت کی لیکن اس محبت کو سمجھ نہیں پایا یہ میری زندگی کی سب سے پہلی غلطی پھر غلطی یہ کی کہ اس محبت کو گھر سے نکال دی اور پھر اس محبت کو چھوڑ دیا میں غلطی در غلطی کرتا آ رہا ہوں زینے اور ہم دونوں اب پھر سے غلطی کر رہے ہیں زینے اس محبت کو جسے ہمیں چھپا لینا چاہیے ہم اسے کوٹ میں لے کر جا رہے ہیں سارے زمانے کے سامنے ایک بار پھر سے تماشا بنانے کے لیے پھر سے تماشا بنانے کے لیے اب میں کوٹ ہی جاؤں گی اور بچے مجھے چاہیے سینیا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات تم نے سمجھی تھی میری بات میں نے بھی تو تمہیں بہت سمجھایا تھا تو کیا اب تم بھی میری طرح غلطیاں کرو گی زینے سینیا وقت ہر کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہے سنبھلنا کس سے احفات ہے ہم تو سب کما چکے ہیں تو بس جیسے تیسی زندگی گزارتی ہے زین کیا بات ہے سب خیریت تو ہے نا ہاں وہ زویا سے جان چھک گئی ہے ہماری اب وہ تنگ نہیں کرے گی ہے میں کیا مطلب وہ گھر آئی تھی میرے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا وہ گھر پہنچ جائے گی اس نے آنٹی سے کچھ کہا تو نہیں میں نے اسے امی سے ملنے ہی نہیں دیا امی بس آر گئی ہوئی تھی میں نے اسے تھکے دے کر خر سے باہر نکالتا وہ دوبارہ رابطہ ضرور کریں گی بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں اسے باز نہیں آنے والی وہ جتنی میں نے اس کی انسلٹ کیا مجھے نہیں لگتا دوبارہ تنگ کرے گی زین زویا کو جتنی اچھی طرح میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے چلو دیکھتے ہیں اچھا چھوڑو اسے تم کیا کر رہی تھی کچھ خاص نہیں کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کرو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے اب محبت جتانے کیلئے ہر وقت تمہیں میسیج تو نہیں کر سکتی ایک بار بول دیا نا یکین کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو مت کرو دکھتے ہیں امی آگی اوکی بھائی اوکے اللہ حافظ بابا آپ بھی مائے ساتھ چھلے نا نہیں بیٹھا میں نہیں جا سکتا ہوں ایسے بھی دو دن کی بات ہے دو دن کی بات آپ کو میں پکڑ لوں گا نا لیکن بابا میں آپ کو مس کریں گے کھٹا میں بھی آپ دونوں کو مس کرتا ہوں بابا آپ ماما کو مانا کر دیں ہمیں سی ویکن یہی پہ رکھیں گے میں آپ کی ماما کو کال کر چکا ہوں کہ میں آپ دونوں کو ڈراب کرنے بابا ہمیں آپ کے ساتھ مزہ آتے ہیں ساکتا مجھے بھی بہت آتے ہیں لیکن آپ کی ماما مجھ سے زیادہ اچھے سے خیال رکھتی نا دونوں گا میں جانتی ہوں آپ با سم دن سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں میری ننی پری ایتی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دو دن کی باتیں دو دن کی بات پک کر لوں گا چلو چلو لیٹو گے زہر تو مجھے کیوں بار بار کال کر لیتی زہر میں تم سے صرف ایک آخری دفعہ ملنا چاہتی ہوں پلیز مجھ سے مل لو میرے باس وقت مل وقت نہیں ہے کیوں وقت نہیں ہے کیا وجہ ہے بتاؤ مجھے زویا تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو بار بار زہر تمہاری وجہ سے میں نے فاتح سے طلاق لے لی ہے اب تم مجھے اسرہ بیچ راستے میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہو زویا تم فاتح سے طلاق لینا چاہتے ہو میں نے تو بس تمہیں مجھے مجھے کیا پوری بات کرو نا بولو کچھ نہیں بس تم آئندہ مجھے مجھے کال مت کرنا بلیس مجھے کیا پوری بات کرنا 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 موسیقی ارے فاتح تم کیسی ہے تم بلکل ٹھیک کافی اچھا سیک پہلی ہے تم نے بہت دیکھ اپنا تینکیو اچھا پہلے بتاو کافی لوگے اچھا ہے نہیں کچھ نہیں تم سے بات پہلے گی یہ فرمالیٹی کی کیا زورت ہے نوزیت دو کافی کا بولیے گا پلیز تینکیو بولو سینیا میں بچوں کے بارے میں بات کرنے آگا بولو تمہیں نہیں رکھتا جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے نہیں اچھے تم سے ملتے ہیں ہر ویکنڈ تمہارے ساتھ گزارتے ہیں فوپی خوش ہیں اور ہم دونوں بھی میں خوش نہیں ہوں دیکھو فاتح دو دن بچے میرے پاس ہوتے ہیں باقی ہفتہ وہ تمہارے پاس ہیں اس طرح ٹھیک سے توجہ نہیں دی جا رہی ان پہ انہیں کوئی ایسا چاہیے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہو ان کا خیال رکھے میں پوری کوشش کرتا ہوں منیج کر رہا ہوں میں منیج کرنے کی بات ہی نہیں ہے نا فاتح بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہے اور یہ بات تم اور میں دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جوب کے ساتھ کیسے منیج ہوتا ہے سب کچھ زینیہ طلاق تم نے اپنی مرضی سے لی تھی اور اس وقت یہ تیپ آیا تھا کہ تم بچے مجھ سے نہیں مانگو گی میں نے اپنی مرضی سے طلاق لی تھی میں نے تم نے مجھے طلاق دی تھی فاتح زویا کی باتوں میں آ کر یاد ہے یا میں یاد کر رہا ہوں پھر سے میری غلطی تھی میں پچھلی باتیں دورانا نہیں چاہتا ہوں میں پس یہ چاہتا ہوں کہ تم بچے میرے پاس رہنے تھے جیسے چل رہا ہے سب کچھ ویسے چلنے دوں ایسا نہیں ہوگا تو تم بھی یہ بات سنو میں بچے کسی صورت تمہیں نہیں دوں گا فاتح یہ بات میں سمجھ چکی ہوں تم بھی سمجھ جاؤ تو بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے کہ یہ غصہ تمہیں صرف اور صرف نقصان دے گا تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہے میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گا پلیز اس بات کو سمجھو رہنے دو بچے میرے پاس فاتح تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میں ان کی زندگی سمارنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے دیکھو اپنے ارگرد میرا بزنس سیٹ ہو چکا ہے کچھ مہینوں میں میں گھر لے لوں گی دائم جا چکا ہے فاتح میں اپنے باقی دو بچوں کو کھونا نہیں چاہتی اور تم تو پھر سے شادی کر لوگے پھر کیا ہوگا ان کا نہیں کروں گا میں شادی تو بھار کا تچرپ بہت ہے میرے لیے تمہاری شادی ہو رہی ہے تم نے بتایا بھی نہیں آرے آؤ بیٹھو تو صحیح بیٹھ کے بات کرتے ہیں یار میں بتانے ہی والی تھی بس وہ کچھ ہی ٹائم ہوا نا ابھی شادی فکس ہوئے تو اس لئے کال تو کر سکتی تھی نا ہاں یار مسروفیت اتنی بڑھ گئی کہ دیکھو زہن میں ہی نہیں رہا تمہاری عدد ختم ہوئی ہاں تم آنا نا میری شادی پر میں ضرور آؤں گی تمہاری ایک لوٹی دوست میں ہی تو ہوں میں نہیں آؤں گی تو اور کون آئے گا زویا وہ زہن سے ملاقات ہوئی تمہاری ہوئی تھی اس کی امی سے ملنے گئی تھی میں زہن نے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا کیا؟ نور میں زہن کو نہیں بھلا پا رہی ہوں اور یہ کس بندے کیسا مزاک ہی ہے میرے ساتھ زہن کی وجہ سے فاتح سے طلاق نہیں میں نے اور اب زہن بھی پیچھا ہٹ گیا ہے اچھا تم پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے لئے کچھ لے کر آتی ہوں نور تمہارا فون بجھ رہا ہے سین نور کدر ہو یار تو کب سے تمہارا بیٹ کر رہا ہوں میں پلیز جلدی آؤ کیسی ہے زویا بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا میں بالکل صحیح ہوں نور کی شادی ہونے والی اس نے تمہیں بتایا؟ بتایا اس نے بھی ماشااللہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے زین زین؟ لڑکے کا نام زین ہے نور تم نے زویا کو بتایا نہیں؟ اچھا چلو تم دونوں بیٹھ کے بلکے باتیں کرو میں چاہے لے کر آتی ہوں سویا میری بات سنو میں شروع سے تمہیں سب کچھ سمجھا میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا میری اور زین کی منگنی کو چار مہینے ہوگا جھوٹ بول رہی ہو تم زین میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا زین مجھ سے محبت کرتا ہے تم سے نہیں اچھا تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ زین نے دھوکہ دیا ہے مجھے اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو زین سے کال کر کے پوچھ لو اس سے تمہیں پوچھی لو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا کہ زین تمہیں اتنی آسانی سے مل نہیں سکتا ہے ہلو ارسلان بھائی ہلو زینیا کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے اور سونیا بھابی کی طبیعت کیسی ہے میں ٹھیک ہوں لیکن سونیا کیا ہو ارسلان بھائی بھابی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا زینیا سونیا کو ڈاکٹر نے کینسر ڈیاغنوز کیا کینسر؟ ہاں وہ دراصل تم سے ملنا چاہ رہی تھی وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہے زینیا آنا تو وہ خود چاہتی تھی تمہارے پاس لیکن میں نے نہیں آنے دیا ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا اس کی اگر تم تھوڑا سا وقت نکال کر آج ہو تو آپ پریشان مت ہو میں آتی ہوں ٹھیک ہے؟ اوکے شکریہ زینیا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیوں کیوں اتنا پریشان ہو گئی؟ زویا کو سب پتا چل گیا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں میں ہوں نا سنبھال لوں گا زین وہ چین سے نہیں بیٹھے گی میں جانتی ہوں اسے زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی وہ جان سے تو نہیں مار دے گی نا اس کے لیے کس کو جان سے مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا تم پریشان مت ہو میں دیکھ لوں اچھا اب چھائے تو پی لو چینیہ تم کیا کہہ رہے ہو سونیا بھا بھی کو لنگ کی آنسر ہے ہاں اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن میں ارسلان بھائی کے لیے بہت پریشان ہوں یار بات کیے تم نے ان سے ہاں کی تھی ان کی حالت پابلے رہے میں مجھ سے تو دیکھا بھی نہیں گیا انہیں اللہ ان کو سیہت دے یار آمین رمشاہ اور بات فاتح اور زویا کی ڈیورس ہو گئی ہے وات کب کچھ تن پہلے کیسے وطب وہ تو بہت خوش تھے نا دوسروں سے چھینی ہوئی خوشی کا وقت اتنا ہی ہوتا ہے مجھے یکین نہیں آرہا بس بھی کر دو باہر باہر کہہ رہی ہو مجھے یکین نہیں آرہا تو کیا کہوں دونوں باتیں میرے لیے شوق سے کم نہیں ہیں کچھ اور بھی ہے تو بتا دو میں نے میں نے بچوں کی کسٹڈی کے لیے کیس کیا ہے what my god تمہیں مجھے اب بتا رہے ہو رمشاہ ہمارے پاس وقت تھی کہا تھا بیٹھنے کا پھر بھی زینی تو رمشاہ بتا رہی ہوں نا تم تم خفا کیوں ہو رہی ہو کیونکہ میں تمہیں اپنی اچھی دوست سمجھتی اور تم مجھے اب بتا رہے ہو رمشاہ میں بوتیک کے چکروں میں بھول گئی پلیز ناراز کی ختم کرو سینی مجھے لگ رہا ہے اب کی بار تم پھر غلط کر رہی ہو کیا یہ تم کہہ رہی ہو تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں بچوں کو اپنے پاس لے آؤ میں زویا کی وجہ سے کہتی تھی لیکن فاتح نے اس کو ڈیوارس دے دی ہے تو اب وہ بچوں پر دھیان دے سکتا ہے تم فاتح کی سائیڈ لی رہی ہو میں اس کی سائیڈ نہیں لی رہی میں بس سمجھا رہی ہوں کہ اپنے بچوں سے ان کا مستقبل مچ چھینو تو وہ مل لیا کریں گے میں منع تھوڑی کروں گی تمہاری مرضی ہے لیکن تمہیں اپنے بچوں کی مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے زینی نہ کہ اپنی آنا کے تسکین کے لیے شمشاہ میں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہی سوچ رہی ہوں میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں تم بتاؤ تم میرا ساتھ دوگی یا نہیں ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں چلو میں چائے بنا کے لائے تو پھر کیا سوچا پھنا سوچنا کیا ہے لیکن وہ کانونی جن لڑنا چاہتی تو میں بھی لاؤں گا فاتح پاگل مد بنو عقل سے کام لو بچے اسے دے دو تم لاکھ خوشش کر لو تم یہ مینج نہیں کر سکتے میں مینج کروں گا فاتح بچوں کو ضرورت ہے کسی ایسے کی جو ان کے ساتھ رہے زینی اپنے بزنس کے ساتھ یہ ہینڈل کر سکتی ہے لیکن تم اپنی جوگ کے ساتھ یہ ہینڈل نہیں کر سکتے ناصر میں بچے زینی کو کسی صورت نہیں دوں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طلاق کی صورت میں بچے میرے پاس رہیں گے تو پھر یہ ایشیو کیوں اٹھایا جا رہا ہے جو مرضی ہے وہ کروے ناصر وہ یہ سب کچھ بچوں کی خوشی کیلئے نہیں مجھے نیچے دکھانے کیلئے کر رہی ہے کچھ بھی ہو اس میں فائدہ بچوں کا ہے میں مر جاؤں گا ناصر نہیں رہ سکتا بچوں کے بغیر تم زینیہ سے بات کر سکتے ہو وہ ویکنڈ پہ بچوں کو تمہارے پاس بھیج سکتی ہے نہیں اب نہیں ہاں تو پھر فیصلہ بچوں پر چھوڑو وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے ان کی مرضی اگر بچوں نے زینیہ کا نام لے لیا تو تو وہ ان کا فیصلہ ہوگا اگر بچے زینیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہے میں نہیں رہ سکتا بچوں کے بغیر ہاں 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 کرنا رب میں نماؤں پھر کری ہاں 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 موسیقی